برطانیہ کا نیا حکمران کون رشیسانک یا سیکیر اسٹامر فیصلہ اگلے چند گھنٹوں میں ووٹو کی گنتی جاری دارالعوام کی ساڑھے چھہ سو نشستوں پر انتخابات دو سو پچاس نشستوں کے نتائج آگے لیبر پارٹی ایک سو چھہتر کنزرویٹیو کی بتیس لیبرل ڈیموکریٹس اکیس نشستوں پر کامیاب ایگزٹ پول نے ممکنہ نتائج کی پیش کوئی بھی کر دی کنزرویٹیوز کا چودہ سالہ دور ختم ہونے کا امکان برطانوی انتخابات میں چار ہزار پانسو پندرہ امیدوار میدان میں انگلینڈ، سکاٹلینڈ، ویلز اور شوالی آئیلینڈ میں چالیس ہزار پولنگ سٹیشنز قائم کیے گئے متعدد بریٹش پاکستانی بھی انتخابی میدان میں قسمت آزما رکھے ہیں وزیراعظم رشی صورت نے اہلیہ کے ساتھ یوکشائیڈ میں ووڈ کاسٹ کیا لیبر پارٹی کے سرکیر اسٹرامر نے لندن میں ووڈ ڈالا حکومت بنانے کے لیے کسی بھی سیاسی جماعت یا جماعتوں کے اتحاد کو کم از کم 326 نشستیں درکار نونجلائی کو منتقی برکان حلف اٹھائیں گے حکومت اور پیٹولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کے درمیان ٹیکسوں پر ڈیڈ لوگ پیٹولیوم ڈیلرز ایسوسییشن کا آج پیٹول پمپس بند رکھنے کا اعلان وزیراعظم جی کے مختلف ایک کر میں پیٹول پمپس بند ہو گئے اوگرا اور پیٹولیوم ڈوین کی مالکان کو پیٹول پمپس کھلے رکھنے کی ہدایت مشترکہ بیان نے کہا مل بھر میں پیٹولیوم مصنوعات دستیاب رہیں گی پیٹولیوم مصنوعات کی وافر مقدار موجود ہے آئل مارکٹنگ کمپنیاں پیٹول پمپس پر مصنوعات کی وافر مقدار میں فراہمی یقینی بنائے محرم الحرام کے دوران امن و امان کی صورتحال پنجاب حکومت کی سوشل میڈیا پلیٹفارم بند رکھنے کی سفارش میک میں داخلہ پنجاب نے وفا کی وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا مطن کے مطابق چھے سے گیارہ محرم تک صوبے بھر میں فیس بوک ایکس انسٹرگرام یوٹیوب ووٹس ایپ اور ٹک ٹاک کو بند رکھا جائے لہور کی فضاؤں میں مونسون کی کالی گھٹاؤں کر آج موسم سہانہ ہو گیا خوشاب ننکانہ جڑاوالا اکارا سمیت کئی شہروں میں مستدار بارش نشبی علاقہ زیرہاب مختلف علاقوں میں بشی کی فراہ بھی محتل مردان اور دیلوئر کے ندی نالوں میں تغیانی دریائے پنک چوڑا میں پانی کی سطح بلند میک میں موسمیات کی شدید بارشوں کی پیش کوئی گل سے اتوار کے دوران تیز بارشوں کا امکان مری میں ہر طرف دھن کر آج سیاہوں کا رش گزشتہ روز سب سے زیادہ گرمی نوکنٹی اور دالبتین پر پڑی درجہ حرارت 49 ڈگری ریکارڈ کوئیٹا میں بھی 42 ڈگری کی گرمی مہنگائی کے سطح عوام پر پھر بشی گرا دی گئی گھریلو سارفین کے لیے فی یونٹ بشی کا ریٹ بغیر ٹیکس کے تقریباً 49 روپے وفاقی کابینہ نے بنیادی ٹیرف میں اضافے کی منظوری دے دی بنیادی ٹیرف 48 روپے 84 پیسے فی یونٹ تک ہو گیا کابینہ کی 3 روپے 95 پیسے سے 7 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کی تجویز نون پروٹیکٹڈ 100 یونٹ والے سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف 23 روپے 69 پیسے 200 یونٹ والوں کے لیے 30 روپے 7 پیسے فی یونٹ مقرر کرنے کی تجویز تین سو یونٹ تک سارفین کے لیے ٹیرف چانتیس روپے چھبیس پیسے مقرر پانچ سو یونٹ تک سارفین کے لیے اکتالیس روپے چھتیس پیسے فی یونٹ مقرر سات سو یونٹ والوں کے لیے ٹیرف تین تالیس روپے بانوے پیسے سات سو سے اوپر بنیادی قیمت اٹھالیس روپے چھراسی پیسے ہوگی کمشرت سارفین کے لیے بجلی اٹھالیس روپے پچپن پیسے فی یونٹ مقرر سنتی سارفین کے لیے بنیادی ٹیرف تین تالیس روپے چالیس پیسے فی یونٹ ہوگا نیپرا حکومت تجویز پر آٹھ جولائی کو فیصدہ کرے گی بعد میں وفاقی حکومت نوٹیفیکیشن جاری کرے گی گھرلو سارفین کے لیے بجری سات سے نو فیصد مہنگی اطلاق یکم جولائی سے ہوگا وزیر طوانائی ویستقانی نے بوری خبر سنا دی بجری کے قیمتوں میں اضافے کا اعتراف کہا تین برس میں پروٹیکٹر سارفین کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوا گزشتہ برس کا بوچ شہ ماہ کے لیے سارفین پر دو سے نو فیصد تک آئے گا ڈالر مہنگا نہیں ہوا تو اگلے برس جنوری میں بجری کو سستی ہوگی وابدہ کو پینتیس روپے فی یونٹ مل رہا ہے ہمیں مہنکی بجلی مل رکھی ہے ملوچستان کو دس ہزار میگا وارڈ بجری دینے کو تیار ہیں مگر پیسے تو ملیں امیر جماعت اسلامی حافظ عیم الرحمن کا کہنا ہے حکومت خود گرنا چاہتی ہے بارہ جلائی کو غار صورت اسلامباد کیا ہم مقام پر بیچیں گے حکومت نے رکاوت جالی تو خود ہی نتائج بھگ دے گی پورام نحتجاج ہمارا حق آستانہ میں وزیراعظم شریف کی عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں شنگائی تعاون تنظیم اجلاس کی سائیڈ لائن پر ملاقاتیں ہوئیں تمام رکن ممالک سربراہوں نے اجلاس کے اعلامیے پر دستخط کیے وزیراعظم کی یو این سیکیٹی جنرل سے ملاقات مہمی دلچسپی کے امور اور موسمیاتی تبدیلی پر گفتگو وزیراعظم کی ترکیہ، ازربائیجان، تاجکستان اور قرغستان کے صدور سے ملاقات بیلالروز کے صدر سے بھی شیواز شریف کی گفتگو سیاسی تعلقات، تجارت اور سرمایہ کاری سمیت مختف امور پر گفتگو وزیراعظم کا پرامد اور مستحقم قطعے کے لیے پاکستان کے خواہشات کا اظہار وزیراعظم کا دورہ مکمل وطن واپسی وزیراعظم امران خان صاحب کے ساتھ شیڈیول ہم لوگ تقریباً سوہ ایک بجے سے لے کے ابھی ابھی ہو جگئے ہیں تقریباً ساڑھے چار بجے تک نہیں ملنے دیا وزیراعظم امران خان صاحب سے آئی جی جیل خانہ جات، یہ ڈاؤٹس لیڈر آف تی اپوزیشن ان دی نیشنل اسیملی پروینشل منسٹر ایم این ایز روکا جاتا ہے، یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں گیٹ پر روک کے چار گھنٹے روک کے سیکلوجیکل وورپیر کر کے ہمیں یہ کمزور کرنے کی کچھ ان کا دماغ خراب ہے پی ٹی آئے کے کسی رہنما کی بانی سے ملاقات نہ ہو سکی اپوزیشن لیڈر امر ایوب کی جیل عملے سے تلقلامی میڈیا سے گفتگو میں امر ایوب برس پڑے کہا بانی پی ٹی آئے سے ملاقات تیہ تھی کئی گھنٹے انتظار کرایا گیا مگر جیل حکام نے ملنے نہیں دیا سب کو تحریک استحقاق ذریعے الائن حاضر کریں گے پوچھا جائے گا ملاقات سے کیوں روکا گیا شبلی فراز بولے منتخب لوگوں کی تزلیل کی جا رہی ہے بانی پی ٹی آئے سے ملاقات ہمارا حق ہے کرائے کے لوگوں کو پارٹی کی تقسیم کے لیے آگے کیا گیا یہ مخالفین کا حربہ ہے پی ٹی آئے میں کوئی اختلاف نہیں بانی سے ملنے کے لیے پہلے شہریار افریدی اور شاندانہ گلزار پہنچی بعد میں امر ایوب شبلی فراز اور راو فسن آئے شاندانہ گلزار نے کہا پارٹی میں کوئی پختون پنجابی گروپ نہیں شہریار افریدی بولے مخالفین ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے الیکشن ایک ترمیمی بل سینٹ سے منظور پی ٹی آئی کا بل پر اعتراض سینٹر ایڈی زفر نے کہا یہ بل بدنیتی پر مپنی ہے اس کا پاس ہونا جمہوریت کا قتل ہوگا بل کے پیچھے الیکشن کمیشن اور طاقتور حلقے ہیں وزیر قانون عظم نظیر تارڈ کا جواب کہا الیکشن ایکٹ میں ترمیم وہی ہے جو دوہزار سترہ میں کی گئی تھی پی ٹی آئی کا قانون سے کوئی لینا دینا نہیں وفاقی وزیر قانون عظم نظیر تارڈ نے ججز کی تنخواہ کا بھی بتا دیا کہا سینٹر کان کی تنخواہ ایک لاکھ ستر ہزار ہے ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے ججز کی تنخواہ دستاک سے کم نہیں آپوزیشن ارکان ان کی تنخواہوں میں رد و بدل چاہتے ہیں تو حکومت کو پیغام پہنچا دوں گا آپریشن عظم استحکام پر وزیراعظم کا آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا فیصلہ شہباز صریف تمام سیاسی جماعتوں کو آپریشن عظم استحکام پر اعتماد ملیں گے اے پی سی کی تاریخ اور وقت کا تائین ہوگا آل پارٹیز کانفرنس آئندہ ہفتے بلائے جانے کا امکان بلاول بوجو زرداری کا دور ہے کوئٹہ وزیراعظم جوشستان سرفراز بکٹی کی ملاقات صوبے میں امن و امان اور ترقیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال بلاول بوجو نے تعلیم صحیح اور مفادعامہ کے منصوبوں سے متعلق آگاہی حاصل کی چینمن بیپوس پارٹی کے عزاز میں سرفراز بکٹی کی جانب سے اشایہ بھی دیا گیا تکہ عزت کا قانون کی جتنی پاکستان میں اس وقت ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی کیونکہ سوشل میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے الیکٹرونک میڈیا کا بھی غلط استعمال جاری ہے جس کے پاس مائیک ہے میڈیا کے اوپر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے پوری آزادی ہے کہ میں کسی کی عزت اچھال دوں میں کسی کی پگڑی اچھال دوں کسی پہ تومت لگا دوں کسی پہ الزام لگا دوں تو حد کے عزت کو جو قانون ہے جب اس پہ لوگ اتراز کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کہہ رہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم حد تک کریں گے لیکن ہمیں سزا نہ دی جائے ہمیں پوچھا نہ جائے کسی کو بھی میڈیا سمیت کسی کو بھی کسی کی عزت اچھالنے کی کسی کی پگڑی اچھالنے کی کسی پہ تومت لگانے کی بغیر ثبوت کے اجازت نہیں دی جا سکتے سوات میں جو ہوا وہ باعث سے فکر ہے گلی محلوں میں عدالتیں لگانے کی اجازت نہیں دے سکتے وزیر علیہ پنجاب مریم نواز کا اتحاد بین المسلمین کی تقریب سے خیطہ کہا جب جرم ثابت ہوتا ہے تو مجھے کو سزا ملنی چاہیے پنجاب اسمبلی سے پاس کردہ حد تک عزت بل پر مریم نواز نے کہا حد تک عزت کے قانون کی جتنی اب ضرورت ہے شاید کبھی نہیں تھی سوشل اور الیکٹرونک میڈیا کا غلط استعمال جاری ہے جس کے پاس مائک ہے وہ سمجھتا ہے اسے عزت اچھالنے کی اجازت مل گئی وزیر علیہ پنجاب کی پولیس افسران سے بھی ملاقات مریم نواز کا گجرانوالا کا دورہ میگا پروجیکٹس کا اعلان سرکاری سطح پر پہلا سٹیٹ آف دی آرٹ کارڈیک اسپتال بنایا جائے گا گجرانوالا میں فوری پارکس بنانے کی ہدایت وزیر علیہ پنجاب کی ارکان اسمبلی سے بھی ملاقات گجرانوالا سے واپسی پر چلڈرن اسپتال کا اچانک دورہ مریضوں کے مسائل سنیں بابر آزم اور شان مسود کی تبدیلی کا کوئی فیستہ نہیں ہوا مشاورت کے بعد ہی کپتان پر کوئی فیستہ ہوگا چیرمن پی سی بی نے خاموشی توڑ دی موسیرکوی نے کہا سوشل میڈیا دیکھ کر فیستہ کیا نہ کریں گے جلد بازی میں کوئی فیستہ نہیں کرنا چاہتے سینٹر کانٹیکٹ میں بھی پوسٹ پانچم ہوگا یہاں آوے کا آوہ بگڑا ہوا ہے آئندہ برس چیمپنز ٹرافی پاکستان میں ہوگی میچز 19 فروی سے 9 مارچ تک کھیلے جائیں گے پاک بھارت میچ یکم مارچ کو لاہور میں ہوگا موسیرکوی نے کہا بھارتی ٹیم پاکستان آئے گی چلڈن ایشین گیمز کے ریسلنگ ایونٹ میں پاکستان نے گولڈ میڈل جیت لیا روس میں حسن علی بھولا نے کرگستان کے ریسلر کو شکاس دی مقابلوں میں حسن علی واحد پاکستانی شریک ہوئے اور دشمن پر دھاک اور حیبت تاریخ کرنے والے کیپٹن کرنر شیرخان کا یوم شہادت بہادری کی داستان سنہر حروف میں لکھی گئے دشمن پانجولائی 1999 کا دن کبھی نہیں بھول سکتا کارگر کے محاصفر بہادری کی تاریخ راکم کی سب سے عالی فوجی عزاز نشان حیدر سے نوازا گیا مسلح فاج کا کرنر شیرخان شہید کو خراج عقیدت موسیقی